اسلام علیکم لسنرز شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی علی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے آئے ہوبارہ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی یہ کہانی فیصل نے شیئر کی علیہ بھکر سے فیصل کہتے ہیں کہ ہمارے ادھر بہت بڑے بڑے ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں اور آج بھی لوگ ان ریت کے ٹیلوں کی اوپر اپنے گھر تعمیر کرتے ہیں جن کی زمین کے حصے میں وہ ریت کے ٹیلے آتے ہیں ادھر وہ گھر ضرور تعمیر کرتے ہیں ہاں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کہا جاتا ہے کہ ادھر سمندر کا جو کٹاؤ سوری دریا کا جو کٹاؤ ہوتا ہے اس کٹاؤ سے یہ ریت کے ٹیلے اور یہ گھر سارے ختم ہو جائیں گے اس کے باوجود لوگ ادھر اپنے گھر ضرور بناتے ہیں ہم لوگوں کے کچھ جاننے والے تھے جن کے زمین کے حصے میں ریت کے یہ ٹیلے جس کو وہ کہتے ہیں کہ پنجابی میں کچھ اور کہا جاتا ہے لیکن اردو میں اس کو ٹیلے کہا جاتا ہے ادھر ہی انہوں نے اس ریت کے ٹیلے کو ہموار کیا اور ادھر اپنا گھر بنایا گھر بنانے کے دوران ان کو محسوس ہوا کہ جیسے گھر کے اندر کچھ عجیب سی دہشت اور گھٹن محسوس ہو رہی ہے جو بھی مزدور آ کر گھر بناتا تھا وہ یہی کہتا تھا کہ ہمارا بلکل دل نہیں چاہتا کہ ہم اس گھر میں آ کر کوئی کام وغیرہ کریں بہت مجبوری سے اس گھر کا کام کرتے ہیں جو وہاں کے ورکر تھے وہ کبھی بیمار ہو جاتے تھے کبھی ان کو کچھ ہو جاتا تھا ایک دن وہ کہتی ہیں کہ ایک مزدور ادھر کام کر رہا تھا اور اس کو کام کرتے کرتے رات ہو گئی اس نے بتایا کہ مجھے لگا کہ جیسے کوئی عورت رو رہی ہو رونے کی آواز پر گھر کافی بڑا تھا میں نے سارے کمرے جھانگ کر دیکھے جب میں اوپر چھت والے کمرے میں گیا تو ایک عورت دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھی تھی اور انچا انچا رو رہی تھی میں اس عورت کو دیکھ کر بہت حیران ہوا اور یہ سوچنے لگا کہ گھر کے اندر تو کوئی نہیں آیا اور ادھر اردگرد بھی کوئی گھر نہیں ہے ریت کے اس ٹیلے پر صرف ایک ہی گھر آباد ہے تو یہ عورت کون ہے میں اسے دیکھ کر ڈر گیا مغرب کی ازانیں ہونے لگی تھی وہ عورت روئی چاہ رہی تھی انتہائی خوفناک اور وحشتناک انداز میں جیسے میں پیچھے پلٹا تو میں کیا دیکھتا ہوں ایک شخص جو کہ لمبے گدھ کا تھا اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی دم تھی اور اس کی آنکھیں سرخ لال تھی وہ بلکل برانہ حالت میں تھا اس کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور مجھے کچھ پتہ نہیں لگا سر پٹ میں نے ادھر سے بھاگنا شروع کر دیا بھاگتے بھاگتے سارا کام سارا سمان چھوڑ کر میں وہاں سے باہر چلا گیا اور سیدھا بھاگتے ہوئے اس مالک کے گھر گیا اور اس کو جا کر یہ ساری بات بتائی اور یہ کہا کہ میں مذرت کرتا ہوں میں ادھر کام نہیں کروں گا اگر آپ مجھے میری جو بھی میری تنخواہ بنتی ہے وہ مجھے دے دیں تو بڑی بہربانی ہوگی اور اگر نہیں بھی دیں گے تو میں ادھر کام پھر بھی نہیں کروں گا اس مالک نے فوراں میرے کہنے پر میرے جو بھی کام کا محفظہ بنتا تھا وہ مجھے دے دیا فیصل کہتے ہیں کہ وہ بھی چلا گیا ادھر سے پھر اس کے بعد جس کا وہ گھر تھا اب اس لڑکے کے ساتھ کیا آوا اس کے زبانی آپ کو یہ بات بتاتا ہوں اس لڑکے کے گھر والا نے اسے بہت منع کیا تھا کہ زمین کا جو حصہ تمہارے حصے میں آ رہا ہے جو کہ ریت کے ٹیلے بنتے ہیں ادھر یہ کام مت کرو ہمارے گھر کے پیچھے جو ٹھیک زمین ہے ادھر اپنے گھر کو آباد کر لو لیکن وہ لڑکا بس ضد تھا اور یہ جاتا تھا کہ میں اسی ریت کے ٹیلے کے اوپر اپنا گھر آباد کروں گا جہاں دور دور تک مجھے تنگ کوئی نہیں کرے گا اور اردگرد بہت خوبصورت نظارے ہوں گے وہ لڑکا اپنے گھر میں گیا جو کہ آدھا تعمیر ہوا تھا باقی سارے مزدور بھی بھاگ چکے تھے اور ان کو عجیب و غریب آوازیں آتی تھیں لیکن وہ پہلا مزدور ایسا ڈرا کہ وہاں پر آنے کا نام نہیں لیتا تھا اور وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں نے اب یہ مشاعدہ کرنا تھا کہ میں ایک رات ادھر رہتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ ایسا کیا ہے ادھر گرمیوں کا موسم تھا اور اس نے چھت کی اوپر اپنی چارپائی ڈالی فیصل کہتے ہیں کہ وہاں کے جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ بہت بہادر ہوتے ہیں ساد اس کا جو باپ تھا وہ بھی لئے سو گیا ادھر ہی دونوں سوئے ہوئے تھے تو اچانک سے کسی نے ان کی چارپائیوں کو الٹا دیا جیسے چارپائیوں کو الٹایا تو اچانک سے ایک عورت کی رونے کی آواز شروع ہو گئی جیسے وہ عورت روتی ہے تو اس کے بعد ایک بلند کامت کا شخص جو کہ ایک شیطانی روپ میں ہوتا ہے بیرانہ حالت میں اور اس کے پیچھے ایک لمبی سی دم ہوتی ہے وہ شخص سامنے آ کر کھڑا ہو گیا وہ دونوں باپ بیٹا انچے انچے آیت الکرسی پڑھنے لگے اور وہاں سے بھاگ گئے اور پیچھے سے یہ آواز آئی کہ ادھر پلٹ کے دوبارہ مت آنا اور وہ لوگ بہت پریشان تھے انہوں نے اپنے عادت سے زیادہ گھر تو کمپلیٹ کروا لیا تھا لیکن غلطی اس کی تھی کہ اس کو سب ورگرز کہتے تھے مزدور کہتے تھے کہ ادھر گھر مت بناو یہ جگہ انتہائی وحشتناک اور خوفناک ہے خیر انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ جگہ دیکھ لی پھر ادھر وہ ایک آمل کو لے کر آئے اور اس آمل نے اس جگہ کا سارا دیکھا جائزہ لیا اور وہاں پہ کوئی پڑھائی وغیرہ کی اور اس کو یہ یقین دلایا کہ ادھر وہ مخلوق نہیں ہے ہاں ادھر کچھ جنات وغیرہ رہتے تھے وہی فیملی آپ کو تنگ کر رہی تھی اب لیکن میں نے ان کو بھگا دیا ہے میں نے آپ کی گھر سے کافی جنات پکڑے ہیں اب آپ بے فکر ہو کر اس گھر کو بنا لیں کچھ تو ایسے ہی ہوا ہوا کچھ اس طرح کہ انہوں نے گھر باقی بھی تعمیر کروایا اس میں کوئی مسئلہ نہیں بنا لیکن اس گھر کے متعلق ایک بات مشہور ہو چکی تھی کہ یہاں پر جنات کا بسیرہ ہے گھر بن گیا گھر میں شفٹنگ کا جب ٹائم آیا شفٹنگ ہو رہی تھی وہ کہتے ہیں پہلے دن ہم جب سوئے تو ہمیں یوں لگا کہ جیسے پورے گھر میں ریت کا توفان آ گیا ہے جبکہ ساری وینڈوز بند تھی جب ہم اٹھے تو ہمیں یوں لگا کہ سارا گھر ریت سے بھرا ہوئے اور اتنی ریت تھی اتنی ریت تھی کہ ہم حیران ہو چکے تھے ہم لوگوں کی جو سہن تھے وہاں پر آدھے سے زیادہ ریت جمع ہو چکی تھی اب یہ پریشانی کی بات تھی کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے ہم نے دوبارہ اس آمل کو بلائیا جس پر اس آمل نے پہلے بھی ہم سے کئی پیسے لیے اور اب کی بار کہنے لگا کہ اب اس سے بھی بھاری معافظہ لوں گا ہم اس کی شیطانی کو سمجھ چکے تھے کہ اس نے جو کچھ بھی کیا وہ بلکل عارضی کیا ہے وہ جنات واپس آ چکے ہیں میری اس دوست کے جو دادا بو تھے وہ بہت بزرگ اور عبادت گزار انسان تھے انہوں نے اس گھر میں بیٹھ کے استخارہ وغیرہ کیا اور ان کو استخارہ سے یہ جواں ملا کہ اس گھر میں جو جنات ہیں وہ انتہائی شیطین جنات ہیں اور وہ تم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے بہتر ہے کہ اس گھر کو چھوڑ کر چلے جاؤ اب اتنا بنا ہوا گھر اتنا خوبصورت گھر اس لڑکے نہیں چھوڑ سکتا لیکن اس کو یہ گھر چھوڑنا پڑا کیونکہ اس گھر کے اندر ایک شیطان دیو کا بسیرہ تھا جس نے ایک چڑیل سے شادی کی ہوئی تھی اور وہ چڑیل اور وہ شیطان دیو اسی گھر کے اندر رہتے تھے جو مٹی کا توفان آیا تھا وہ وہی دیو لے کر آیا تھا آج تک کہا جاتا ہے کہ وہ گھر خالی اور ویران ہے ایک زد کی وجہ سے اس شخص نے بہت نقصان اٹھایا اور اس کے گھر میں کہا جاتا ہے کہ رات کے ٹائم عورت کی بقاعدہ طور پر سسکییں لینے کی آوازیں آتی ہیں آج تک اس گھر کو بنے کوئی پانچ چھ سال گزر چکے ہیں خوفناک عورت کی رونے کی آواز دور دور تک اس انسان ریت کے ٹیلے کی اوپر گنچتی ہیں لیا بھکر کا وہ گاؤں آج بھی ویران ہے اسی طرح ٹیلے ویران ہیں جس طرح کسی پرانے زمانے کے گاؤں کے ہوتے ہیں عبادی بہت آگے کی طرف ہے اس شخص کی ایک بے وکوفی جو کہ اس نے ریت کے ٹیلے کی اوپر گھر بنانے کا انتخاب کیا جو کہ اس کی زنگی کی سب سے بڑی گلتی تھی وہ گھر تو بن گیا لیکن اب بھی وہ اکثر مالک ہیں جو ادھر جاتے ہیں وہ گھر وغیرہ دیکھتے ہیں تو ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے انچے انچے رونے کی آوازیں کہا جاتا ہے کہ اس گھر میں جس عورت کی رونے کی آوازیں آتی ہیں اس کی سسکیوں کی آوازیں گاؤں کے باقی لوگوں نے بھی سنی ہے گاؤں کے باقی لوگوں نے یہ دیکھا کہ اس گھر کی چھت کی اوپر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے جس کے پیچھے ایک بہت بڑی دم ہے اور وہ گھر کی چھت کی دیواروں کی اوپر بقائدہ طور پر بھاگتا ہے ریت کے اس ٹیلے کی طرف کوئی بھی جانے کی غلطی رات کے ٹائم نہیں کرتا جو بھی جاتا ہے وہ ضرور خوف کا شکار ہو جاتا ہے وہ آوازیں ایسی وحشتناک اور خوفناک ہیں کہ انسان کا دل دہل جاتا ہے وہ ٹیلہ اس گھر کی وجہ سے مکمل طور پر ویران ہو چکا ہے آج سے پہلے اس ٹیلے پر ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا تھا وہ مخلوقات ادھر ہوتی تو ہوں گی لیکن وہ کسی کو تنگ نہیں کرتی تھی وہ خوفناک سرخ آنکھوں والا شیطان جن جو کہ اس گھر کی اوپر قابض ہے دیو ہے اور اس کے ساتھ اس کی بیوی جو کہ ایک چڑیل کی صورت میں ساری رات روتی ہے کچھ لوگوں کے مطابق وہ اس لیے روتی ہے کہ کوئی بھی اس گھر کا روح نہ کر سکے پانچ سال سے خالی وہ گھر آج ایک ویشتناک منظر پیش کرتا ہے وہاں پر صرف ریت ہی ریت ہے اس قدر سخت جنات ہیں کہ وہ اس گھر کا لوگ کھول کر اندر بھی نہیں جا سکتے جیسے ہی اندر جائیں تو ان کے اوپر بھاری بھرکم پتھراؤ شروع ہو جاتا ہے بہت زیادہ اس پتھراؤ کی وجہ سے ہم لوگ ادھر نہیں جاتے یہ ایک کہانی تھی فیصل کی جو کہ لیا بھکر سے انہوں نے شیئر کی بہت شکریہ فیصل اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے یہ تھی آج کی خوفنا کہانی لسنرز کیسی لگی آپ کو اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا اور آپ بھی اپنی خوفنا کہانییں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی پر فیس بوک میسنجر پر اور کومنٹ باکس میں بھی اور آج کی اچھی بات ہے کہ جیسے رمضان شریف آنے والا ہے تو اپنے آپ کو خوب عبادت کے لیے تیار رکھیں اور باوضو رہیں والدین جیسی خوبصورت نحمت کی قدر کریں اور ان کی خدمت کریں اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاحت کریں نماز درود اور نماز درود شریف اور قرآن پاکو زنگی کا حصہ بنا لیں تو کامیابییں بھی آپ کے ضرور قدم چومیں گی اسی کے ساتھ اپنی اوسنیلم یاسین کو اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ